ہلو فرنس اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریبے میں ایک ڈی ایر کیپسول کے بارے میں جانکاری دیں گے تو آئیے دوستو جانتے ہیں دوستو ریبے میں ایک ڈی ایر کیپسول کے ایک اسٹری میں درس کیپسول آتے ہیں اور اس کی قیمت لگ بھائی ایک سو دس روپے کے آس پرس رہتی ہے اس پروڈکٹ کو میکلیارز فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لیمٹیڈ دورپ بنایا جاتا ہے اس کیپسول میں ڈوم پریڈون تیس میلی گرام میں اور ریبے پرازول بیس گرام میں ملا رہتا ہے آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں ریبے میں ایک ڈی ایر کیپسول کے بارے میں وستار سے دوستو ریبے میں ایک ڈی ایر کیپسول ایک کومنیشن دوا ہے جو ایسیڈ ریفلیکس اور پیپٹک السر روک کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے جو ایسیڈیٹی کے لکشنوں جیسے کی پیٹ دردیاں جلن سے چھٹکارہ دلاتا ہے یہاں ایسیڈ کو بے اثر کرتا ہے اور پیٹ کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے گیس کے آسن مارک کو بڑھا ہوا دیتا ہے ریبے میں ایک ڈی ایر کیپسول کو ڈاکٹر کی صلاح کے انوصار لینا چاہیے جب تک آپ کا ڈاکٹر سفارش کرتا ہے تب تک یہاں آپ کو لیتے رہنا چاہیے جیدی آپ بہت جلدی اپچار بند کر دیتے ہیں تو آپ کے لکشن واپس آ سکتے ہیں اور آپ کی اسی تھی خراب ہو سکتی ہے اپنی سواست سیوٹ ٹیم کو ان سبھی انہیں دواؤں کے بارے میں بتائیں جو آپ لے رہے ہیں کچھ اس دواؤں کو پرباویت ہو سکتی ہے یا پرباویت کر سکتی ہے آئے دوستو اب جان لیتے ہیں اس کو لینے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں سب سے عام دوش پرباو دست پیٹ میں درد مہوں میں سوکھاپن سردرد پیٹ فولنا اور کمجوری ہے اس میں سے دیکانچ ایس تھائی ہیں اور عام طور پر سمیہ کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں یادی آپ ان دوش پرباووں میں اسے کسی کے بارے میں چندتے تھے تو اپنے ڈاکٹر سے صدہ سمپر کریں اس دواؤں سے چکر اور نیند آ سکتی ہے اسی لئے جب تک آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ دواؤں آپ کو کیسے پرباویت کرتی ہے تب تک ڈرائیو نہ کریں یا ایسا کچھ بھی نہ کریں جو مانشک دھیان دینے کی افشکتہ ہو اس دواؤں کو لیتے سمیں شراب پینے سے بچیں کیونکہ اس سے آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے تھنڈا دودھ پینے اور گرم چائے کافی مسادہ دار بھوجن یا چاکر سے بچنے جیسے لائف سنسوندھروں سے آپ کو بہتر پریمام مل سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اس دواؤں کو لینا شروع کریں اپنے ڈاکٹر کو سوچت کریں کرنا مہتپور ہے یادی آپ گردے یا جگر کے بیماری سے پیڑیت ہے آپ کو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ آپ گربتی ہے یا گربستہ کے روزنہ بنا رہی ہے اسطنپان کرا رہی ہیں ایسیڈ ریفلیکس اور پیپٹک ایلسر کی بیماری کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں اس کو کس پرکار لینا ہے دوستو اس کو اپنے ڈاکٹر کے انوصار دی گئی خورا کے حساب سے اسے کھالی پیٹ لے سکتے ہیں تو دوستو ایتھیں جان کے یہ کیپسول ریوے میں ڈی ایسیر کے بارے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد